موسیقی خوصیت و سلامتی خیر و حفیت کے ساتھ رکھے آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور ہمیشہ رب کریم کی حفظ امان میں رہیں سلامی عزی وکار آج کے اس ویڈیو میں شب اتوار کے حوالے سے چھبیس روزے کے شب کے حوالے سے کچھ خاص نوافل بیان کروں گا اور کچھ خاص اسم آزم کے حوالے سے عمال بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم نے چاہا آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کی مغفرت ہوگی نہ صرف آپ کی گناہوں کی بلکہ رب تعالیٰ آپ کے والدین کی مخشش فرمائے گا چاہے وہ حیات ہوں یا سنیہ سے رخصت ہوگی ہوں خلوص دل سے آج رات کو یہ بیس رکت نماز نفل پڑھ لیں اور رات کو ہی آپ نے وضیفہ کرنا ہے رب کریم کی اسم آزم کے حوالے سے صفاتی ناموں کے حوالے سے یاز الجلال والکرام انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بڑی مصیبت ہوئی وہ رفع دفع ہوگی رب کریم کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ رب کریم کی افضو امان میں ہوں گے اس کی رحمتوں کے حسار میں ہوں گے تو مکمل طریقہ تفصیل آپ بہن بھائیوں کے سامنے رکھوں گا توجہ کے ساتھ سن کے ان کو آپ پڑھیں آخر میں اپنے لئے تمام بہن بھائیوں کے لئے دعا کریں اور ہمارے چینل دار الوظائف افیشل کو دیکھتے رہیں اور حوصلہ وظائی کی طور پر ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیع ضرور کیا کریں انشاءاللہ تعالی ہم آپ بہن بھائیوں کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے تو شبی اتوار کے حوالے سے چھبیس روزے کے شب کے حوالے سے نوافل بیان کروں گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو آدمی اتوار کی رات کو بیس رکت نماز نفل پڑے اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور آپ نے کل ہوا اللہ واحد پچاس ملتبہ پڑھنی ہے یعنی سورہ اخلاص اس کے بعد آپ نے ایک ایک بار سورہ فلک اور سورہ ونناس پڑھنی ہے جب یہ نوافل مکمل ہوں آخر میں آپ نے ایک سو بار اسرغفار کرنا ہے اور ایک سو بار آپ نے یوں پڑھنا ہے اللہم مغفر لی والی والدیہ کہ یا اللہ مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سو بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا کرنی ہے بیس رکت نماز نفل پڑھیں گے دس سلاموں کے ساتھ یعنی آپ نے دو دو رکتوں کی نیت باندھنی ہے اور ہر رکت میں آپ نے سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص یعنی کل ہوا اللہ واحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد بلم یکل لہو کف ونحد پچاس مرتبہ پڑھنی ہے ایک ایک بار آپ نے سورہ فلق اور سورہ ونناس جب یہ بیس رکت نماز نفل مکمل ہوں وہیں بیٹھنا ہے جہاں پہ آپ نے نوافل ادا کیے سو مرتبہ ساغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب و علی آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی والے والدیہ کہ اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو باش دے سو مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علی اس کے بعد آپ نے حسب مقدور حسب فرصت پڑھ کے دعا کرنی ہے تو اس کے لئے اس قدر ثواب ہے جو بندہ یہ نوافل پڑے گا جس قدر اللہ کے پکارنے والے اور اللہ کو نا پکارنے والوں کے گنتی ہے اور اب تعالی اسے قیامت کے روز مامون گواہ کے ہمراہ اٹھائے گا اور قیامت کے روز اللہ پر حق ہے کہ وہ اس سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بہش میں داخل کریں تو سامنی زیوکار دو مرتبہ یہ نوافل دورائے میں نے آپ کے سامنے توجہ کے ساتھ سمات فرما لی ہوں گے آپ نے تو آپ یہ لازمی پڑھیں انشاءاللہ تعالی یہ سارے فائدے عجر و ثواب آپ کو ملے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا میں آپ کی کام ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور آپ سرخروع حاصل کریں گے سامنی زیوکار ان نوافل کے بعد جو اگل عمل بیان کروں گا وہ عمل برائے دفعہ مصیبت ہے جب کسی کو کوئی شدید مصیبت پیش آئے وہ دنیاوی کوششوں سے ٹالی نہ جائے تو اس وقت آپ نے پروردگار عالم پر بھروسہ کر کے اس عمل مبارک کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ حکم خدا وہ مصیبت ٹل جائے گی اور ترمزی شریف میں اس عمل کا اس مبارک عمل کا تذکرہ موجود ہے منقول ہے کہ ایک شخص کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم آزم یعظل جلال والے کرام پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت اور رحمت خداوندی تیری منتظر ہے اب جو دل سے چاہے خدا سے مان ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دل سے اسم پڑھتا ہے تو ایک مخصوص فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے پڑھنے والے رب تعالیٰ تیری طرف رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اب جو دل سے چاہے وہ مانگ لیں تو یہ اسم آزم یعنی یعظل جلال والے کرام بہت سے بزرگوں سے منقول ہے نہائی زود اثر ہے اور اس کی ترقیم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بالخصوص اس رات کے حوالے سے کیونکہ مہرمزان کی گھڑیاں ہیں اختتامی لمحات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ اسم آزم پڑھیں گے دعا کریں گے تو آپ کی دعاوں کو انشاءاللہ تعالیٰ شرف قبولیت رب تعالیٰ اطاف فرمائے گا تو بالخصوص آج کی رات تو اس کی قسرت کریں بلکہ روزانہ چاہے وہ تاک راتیں ہوں جفت راتیں ہوں مہرمزان کی اس کو جتنا ہو سکے پڑھیں آگے اس کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ترقیم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو ترقیم یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں ننگے سر اسماں کی نیچے کھڑے ہو کر باوضو صدقے دل سے ایک سو ایک مرتبہ اسماعظم پڑھنا ہے آج کی رات کو پڑھنا چاہیں تو تین سو تیرہ بار پڑھ لیں ایک سو ایک مرتبہ اسماعظم پڑھنا ہے اول و آخر تین تین مرتبہ دلوشریف کے ساتھ اور صرف سات دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بحکم خدا کتنی ہی سخت مصیبت کیوں نہ ہوئی ٹل جائے گی رب کریم حاجات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت ہوئی وہ رفع دفع ہوگی رب کریم حاجات کو پورا فرمائے گا بس پوری توجہ سے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ نے اپنے دھیان کو رکھنا ہے اور آپ نے اسے پکار کے یاز الجلال والکرام یاز الجلال والکرام فریادی کے صورت میں عائفزانہ انداز میں پڑھنا ہے آخر میں تمام بہن بھائیوں کیلئے دعا کریں اپنے لئے کریں سب کی مشکلات ختم ہوں اور رب تعالیٰ ان پہ اپنا کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو سامنی زیوکار یہ کچھ خاص نوافر اتوار کے رات کے حوالے سے بیان کی ہے جو کہ چھبیس روزے کے رات بنتی ہے اور اس میں آزم جو کہ بہت سے وزرگوں سے منقول ہے حدیث پاک کے حوالے سے شاہ نے بیان کی کہ قبولیت اور رحمت خداوندی پڑھنے والی کی منتصر رہتی ہے اب وہ دل سے جو چاہے مانگ لے رب تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم کرم فرمائے گا تو دارالوظائف اوفیشل پہ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیوز بروقت مل جائیں نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نوٹفیکیشن بیل کو دبا دیں آل کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اور بروقت آپ کو وہ مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اپنی دعوں میں یاد رکھیں گے آپ ہمارے لئے دعا کریں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ وآخر و دعوانا الحمدللہ و بالآلمین